شیریار افریدی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے شیریار افریدی کو اجازت نہیں دی جاتی اپنے بھائی کی فوت کی اس کے جنازے پہ جایا جائے ہمارے دور میں نواز شریف کی بیوی فوت ہوئی چار دن گزارنے کے لیے دیئے ہم نے تو یہ کونسا جرم کیا ہے شیریار افریدی نے کوئی پتہ تو چلے کہ جرم کیا کیا ہے کیا جرم یہ کیا ہے کہ پور امن اتجاج کرنا ہمیں ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے پور امن اتجاج کیونکہ یا تو یہ ثابت کرے نا کہ کسی نے توڑ پھوڑ کیا ہم آپ کی مدد کریں گے ہم اتیار بیٹھے ہیں آپ بتائیں کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کسی نے جلایا یا کسی نے کوئی پولیس کی گاڑی جلائی ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ مجرم ہے قوم کے لیکن کتنی گاڑیاں جلی کتنے آگ لگی کور کمانڈر ریڈیو پاکستان کتنے ہوئے دس ہوں گے آٹ ہوں گے کیا ہوگے نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی ابھی تک سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج نہیں آئی جو کہ کور کمانڈر گھر میں ہوئے کیپٹل ہیل میں جب ٹرامپ کے فالورز نے جب گز گئے تھے پہلی چیز کیا ہیڈ آف پولیس کو موتل کیا گیا یہاں پوچھے دندرانتہ پھر رہا ہے جو پنجاب کا آئی جی اسے پوچھے کہ یہ تم میں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی اور کس کو فائدہ ہوا اسے سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو نو میں کا فائدہ کس کو ہوا تحریک انصاف کو نہیں ہوا جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا نو میں کا اور میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہوگا کہ یہ کیا گیا تھا پری پلان تھا یہ کیسے ہو سکتا اٹھتالیس گھنٹے میں دس ہزار لوگوں کو پکڑ لیا جا کے پی ٹی آئی کے یہ کیسے ہو سکتا کیا لسٹیں بن گئیں اٹھتالیس گھنٹے میں پتا بھی چل گیا کدھر ہے اور ایک دم جا کے سارا کریک ڈاؤن کر دیا یہ کہ ماننے والی بات ہے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا اور میں شیریہ رفریدی کا پھر کہوں کہ ایک تو اس کو چکی میں رکھا ہوا ہے جدر قاتلوں کو رکھتے ہیں اس کے بعد جب اس کو وہاں جانے نہیں دیا وہاں جا کے اس کے رشتداروں کو اٹھا لیا جنازے سے اس کے رشتداروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ابھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے جن کنڈیشنز میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے جس طرح کے شیریہ رفریدی ان کو منسٹر رہ چکے ہیں ان کو کلاس بی یا جو بھی جیل ہوتا ہے اس کے اندر فسیلٹیز دی جاتی ہیں ذرا دیکھیں یہ نواز شریف وغیرہ ہو رہی ہے